ریڈیو صدایہ حریت جمہو کشمیر سے اہم خبریں سنیے غیر قانونی تواپہ بھارت کے زیرے قبضہ جمہو کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے جمہو میں بی جے پی لیڈر کی طرف سے غستاخانہ بیان اور گاؤر اکشکوں کی گنڈا گردی کے خلاف آج نماز جمعہ کے بعد پورم احتجاجی مظاہروں کی اپیل کی ہے مقموضہ کشمیر میں غستاخانہ بیان کے خلاف غزشتہ روز سیننگر کفارہ گاندربر اور بڑھگام سمیت وادی کشمیر اور جمہو خطے میں تاجروں سمیت ہزاروں لوگوں نے احتجاجی ریلیاں نکالی ان مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مرتقی مجرموں کو سزائی موت دینے کا مطالبہ کیا بھارت کشمیروں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے میں ناکامی کے بعد اب جد و جہد ازادی اور حریت کے عادت کو بدنام کرنے کے لیے بزرگ کشمیری حریت تہنما سید علی گلانی کے نام سے منصوب جالی خطوط جاری کرنے کے اوچھے اور غیر اخلاقی احتکنڈے استعمال کر رہا ہے تاکہ پاکستان اور سید علی گلانی کے درمیان خلا پیدا کرنے کے علاوہ حریت قیادت اور جد و جہد ازادی کو بدنام کیا جا سکے اس سلسلے میں کل جماعتی حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت یہ جالی خطوط سید علی گلانی کی مسلسل گھر میں نظربندی علالت اور پیرانہ سالی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاری کر رہا ہے لیکن پوری کشمیری قوم سید علی گلانی کی زندگی کو اپنا رول موڈل اور رہنما تسلیم کرتی ہے دریسنا کفارہ زلہ میں بی ایس ایف کے ایک ہیڈ کانسٹیبل نے خود کو گولی مار کر خودکوشی کر لی پاکستانی صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں مسئلہ کشمیر زیر بحث آنا پاکستان کی صفارتی کامیابی ہے ہمارا موقف دو ٹوک ہے امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب بھی کشمیر معاملے پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا دریسنا پاکستانی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے مسئلہ فلسطین و مسئلہ کشمیر پر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے رد عمل کو پاکستانیہ کی خواہشات کی ترجمانی پر مبنی قرار دیا ہے خبریں ختم ہوئیں سورج کو انگلی سے چھپانا ایک احمقانہ بات کے زمرے میں آتا ہے مگر بھارت جمہو کشمیر کی حوالے سے سورج سے بھی درخشہ حقیقتوں سے چشم پوشی ہی نہیں بلکہ توتہ چشمی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے سید علی گلانی کی اسلام اور پاکستان سے محبت ایک ایسا استیارہ بن چکی ہے جسے جھٹلانا سورج کو انگلی سے چھپانے کے مترادف ہے مگر بھارت یہ ہماقت کر کے شاید اپنے تئین خوش ہو لیتا ہے اسے خود بھی معلوم ہے کہ سید علی گلانی کی اسلام اور پاکستان سے محبت بے مثال اور لا زوال ہے دراصل مودی حکومت کو پاکستان کے جانب سے سید علی گلانی کو دیا گیا بڑا سویلین ایوارڈ ایک آنکھ نہیں بھایا وہ جانتا ہے کہ اس کے اثرات جمہو کشمیر کے لوگوں پر کیسے مرتب ہوں گے اس لئے محبت و یکجیتی کے ان اثرات کو زائل کرنے کے لئے بے سروپا پروپیگنڈا کر کے وہ اپنی خیفت مٹانا چاہتا ہے مگر سید علی گلانی کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ ابھی اپنی علالت اور نعیفی اور کمزوری کے باوجود جب بھی کبھی لب کھولتے ہیں تو اسلام پاکستان اور آزادی ہی ان کا ورد زبان ہوتی ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں ہندی پروپیگنڈا سل جو چاہے افترہ پردازی کر لیں سچ یہی ہے کہ جناب گلانی اسلام اور پاکستان سے انمیٹ محبت کا بھی مثال استعارہ بن چکے ہیں آئیے ماضی کی ان کے ایک تقریر کا اقتباد سنتے ہیں کشمیرو پاکستان کا تعلق جسم و جان اور روح و ایمان کا ہے اور یہ رشتہ دو چار برس کی بات نہیں صدیوں سے قائم تعلق پر مبنی ہے